تو دوستو سارے گامپا لٹل چیمپس میں ہوا تیس رات سب سے بڑا ایلیمنیشن ہاں دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے ہفتے بھی سارے گامپا لٹل چیمپس سے کوئی بھی کنٹسٹنٹ باہر نہیں ہوا تھا لیکن دوستو اس ہفتے سارے گامپا لٹل چیمپس میں بہت ہی بڑا ایلیمنیشن ہوا ہے بتایا جا رہا ہے کہ بہت ہی بڑا کنٹسٹنٹ سارے گامپا لٹل چیمپس سے باہر ہو چکا ہے چلی دوستو آپ کو بتاتے ہیں سارے گام اپا لٹل چیمپس کے تیسرے ایلیمنیشن کی پوری اپ ڈیٹ بس اس سے پہلے آپ سے ریکویشٹ ایکی ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر لیں جس سے آپ کو سارے گام اپا لٹل چیمپس کی سبھی خبریں سب سے پھیلے ملتی رہیں دوستو آپ تو جانتے ہی ہیں کہ سارے گام اپا لٹل چیمپس کے سبھی بچے ایک سے بڑھ کر ایک گاتے ہیں سبھی کی سنگنگ بہترین ہے ایسے میں دوستو بتایا جا رہا ہے کہ سارے گام اپا لٹل چیمپس سے بہتی بڑا کنٹسٹینٹ باہر ہو گیا ہے تو دوستو ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ اس ہفتے سارے گام اپا لٹل چیمپس سے تین کنٹسٹینٹ میں سے کوئی ایک کنٹسٹینٹ باہر ہو سکتا ہے ہاں دوستو ایلیمنیشن کی ابھی پوری خبر تو نکل کر نہیں آئی ہے لیکن دوستو اس ہفتے سارے گام اپا لٹل چیمپس میں ایلیمنیشن ہونے والا ہے اگر دوستو بات کریں کہ کس کنٹسٹنٹ کا ایلیمنیشن ہوگا اس ہفتے تو دوستو آپ کو بتانا چاہیں گے کہ تین کنٹسٹنٹ میں سے کوئی ایک سنگر باہر ہو سکتا ہے یا پھر دو کنٹسٹنٹ باہر ہو سکتے ہیں ہاں دوستو وہ کنٹسٹنٹ ہیں جو کی باہر ہونے والے ہیں ان میں دیوی کا سرما ہے پرجیو دھ گنڈلے ہیں اور پلاک چھیت دکچت ہیں ہاں دوستو یہ تین کنٹسٹنٹ ایسے ہیں جنہیں کی کم بوٹ مل رہے ہیں اور دوستو سارے گامپا لیٹل چیمپس کا جو آج کاجہ پھر اگلے ایلیمنیشن ہونے والا ہے وہ انہی تینوں میں سے ہونے والا ہے ہاں دوستو انہی تینوں میں سے سارے گامپا لیٹل چیمپس کا ایلیمنیشن ہوگا انہی تینوں میں سے کیا تو کوئی دو کنٹسٹنٹ باہر ہوں گے یا پھر کوئی ایک کنٹسٹنٹ باہر ہوگا لیکن دوستو انہی تینوں میں سے سارے گامپا لیٹر چیمپس کا اگلا ایلیمینیشن ہونے والا ہے آپ کس کنٹسٹینٹ کو ایلیمینیشن سے بچانا چاہیں گے ہمیں کمنٹ میں جرور بتائیں